بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا ٹوپک ہے دجولوجیکل ٹائم سکیل ایک تو یہ چیز ہمارے ساتھ ایولویشن سے ریلیٹ کرتی ہے اور دوسرا پیلنٹولوجی سے بھی کافی ریلیٹ کرتی ہے یہ مطلب سائنس جو ہے ایک تو کب سے ایول ہوئی ہے اور جو سائنس تانوں نے اتنی ترقی کی ہے اتنی دیویسٹی فائیڈ انہوں نے سپیشیز ڈسکور کی ہے اور جو اتنی آج ہمیں زمین پر دیویسٹی جو ملتی ہے یہ کس کے نتیجے میں ہے ان کے انسیسٹرز کیا تھے کائنات پہلے کیا تھی کیسے وجود میں آئی یہ سارے کوسٹن جو سائنٹسٹ کے مائنڈ میں ہیں اور انہوں نے ایک ترطیب کے ساتھ اسے پھر ایک ٹائم سکیل میں یا آرکیالوجی میں اس نے انہوں نے ڈویلپ کی ہے تو اس کو اس کے تھوڑے سے پوائنٹس آف یو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ جیولوجیکل ہم ٹائم کی بیس کے اوپر ہم کیسے سپیشیز کو کرکٹرائز کرتے ہیں اور جو مین مین ایونٹس اس پوری کائنات میں ہوئے ہیں لائک کائنات جو پہلے یونیورس ہمیں ملی ہے پھر اس کے بعد جو ارث ڈسکور ہوئی ہے یا ارث جو کا وجود میں آئی ہے اور اس کے بعد پھر فسٹ لائف یا فسٹ امرجنگ سیل ہمارے پاس جو یہ زمین پر ہمیں ملتا ہے اور اس سے آگے جو ساری ایولوشن ہوتی وہ کس حساب سے ہوتی ہے کلائمیٹس کیسے چینج ہوئے ہیں یہ جتنی ہمارے پاس سپیشیز ہیں یا بائونز ہیں یہ کس طرح ہمیں ڈسکور ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس چیز کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمیں یہ زندگی دیکھنے کو مل رہی ہے یا جو آج سپیشیز ہم دیکھ رہے ہیں آیا کہ یہ کہاں سے آگئی ہے یا تو کیا سپونٹینیس کریشن ہے کہ یہاں ان کی ایولوشن ہوئی ہے جو بے تہاشا تھیوریز بیچ میں ایولوشن میں آتی رہتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس داروین کی تھیوریز ہیں نیو ڈاروینزم ہیں اور سپونٹینیس کریشن ہے سپیشل کریشن ہے یہ ساری تھیوریز ہیں تو یہ تھیوریز ہیں اور اس پہ سائنٹسٹ ابھی تک سرچ کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ میسنگ لنکس ہیں میسنگ لنکس ڈونٹتے ہیں پھر اپنی سیریز مکمل کرتے ہیں لائک انسانوں میں ان کے پاس ایک میسنگ لنکس تھا کہ جب وہ اب انسانوں کو ایپس سے جور دیتے تھے یا وہ کہتے تھے بندروں سے بول ہوئے ہیں تو ان کے پاس ایک میسنگ لنکس تھا بیچ میں لیکن اب امریکہ نے یہ چیز ریجیکٹ کر دی ہے تو ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ پہ The history of life on earth is recorded in drugs data لائک جو سائنس پیلنٹولوجی کی جو بیس وہ یہی ہے کہ یہ وہ فوسیلز پہ سٹیڈی کرتے ہیں فوسیلز کے the remnants of decayed organisms کوئی بھی مرتع جاندار ہے جو بیشک پلانٹ ہو یا animal ہو تو وہ بیسیکلی جب مر جاتا ہے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ decompose ہو جائے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے بقیات چھوڑ دیتا ہے اپنی remnants چھوڑ دیتا ہے وہ فوسیلز بن جاتے ہیں پھر ان فوسیلز کی سٹیڈی کرتے ہیں اور کن ہا کن صدہہ صدہ جو صدیاں گزرتی ہیں پھر یہاں تو وہ layers بن جاتی ہیں rocks بن جاتی ہیں چٹانے بن جاتی ہیں جیسے ہم sediments کہتے ہیں یعنی کہ جو particles the matters کے وہ ایک جگہ پہ deposited ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے اور پھر ایک ٹائم آجے کہ وہ ایک layer بنا دیں پھر اتنا ٹائم گزر جائے کہ layer پہ ہی layer پہ layer پہ layer پہ پھر ہمیں ایک چٹان یا پہار مل جاتے ہیں جنہیں ہم روک کہہ سکتے ہیں وہ سٹارٹا کی شیئر پہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ساری جو evolution ملتی ہے اس کی base evolution کی تو بہت basis ہیں ہم biological point of اسے بھی دیکھتے ہیں molecular biology میں بھی دیکھتے ہیں ہم embryological point of اسے بھی دیکھتے ہیں تو ایک point of view مرپس fossil evidence بھی آتا ہے تو fossil evidence یہ کہتا ہے ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے fossil evidence بھی کہا ہے تو the study of fossil لینے کے جو پیلنٹولوجی ہے together with other geological and biological evidences like biological ہم نے discuss کی ہے concert geological بھی جو جو physics میں بھی آتے ہیں وہ بھی discuss کرتے ہیں تو provides information on the history of earth ایک تو history of earth ہے اور ایک history of universe ہے like universe جو ہے وہ پوری 4.5 billion years ago ہم کہتے ہیں originate ہوئی ہے اور earth جو ہے وہ کوئی something 3.5 something years million years ago originate ہوئی ہے اسی طرح جو provide information on the history of earth and the evolution of life ہمیں ملتی ہے فوسیل پروائیڈ evidence about the relative age of روک سٹارٹ اب relative age ہی ہم آگے ان چھالے سی ویڈیو میں آگے جا کے discuss کریں گے کہ relative age اور absolute age جیسے کے یہ دو چیزیں تو ہیں تو ہمیں ان کو discuss کیسے کرتے ہیں the fossil record has been used to develop the worldwide geological time scale اس کے لابہ organisms may have traces of their existence in the sediments founding during اور shortly after the life time جیسے کے جو organism اپنے یعنی کہ جب ہتم ہو جاتے ہیں ڈیکی ہو جاتے ہیں تو چھوٹی life time یہاں زیادہ دیر بعد وہ اپنے کچھ نہ کچھ جو جاتے ہیں اور سیڈیمن کسی ایک لیر کو ہم اگر discuss کرنا چاہیں تو یہ چیز ہے the fossils are preserved remains of living organisms to all organisms has left an impression in row اور اگر کوئی animal ایسا ہے جس کی کوئی ہمیں فوسیل نہیں ملتا تو ہم اس کو کبھی بھی recognize نہیں کر سکتے اور نہ اس کبھی ہم discover کر سکتے اور نہ اس کے بارے میں ہم کوئی چیز شائعہ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیسکلی فوسیل کا پتہ کیسے چال سکتے ہیں اس کی ریمن ایکٹیوٹی سے پتہ چال سکتے ہے کسی بھی فیڈنگ ٹریس ہمیں پتہ چال سکتے لائک اس کے کسی جگہ نشان ہو ہمارے پاس یا ان کے فوٹ پرنٹ سے پتہ چاہ سکتے تو ہم فوسیل کا ادرا کر سکتے ہیں دوسرا کے فیچرز فوسیل ہمارے پاس کیا چیز آتی ہیں فیچرز اس کے یہ کہ سنگل سیل آرگنیزم آر فروم آر تھرٹی ایٹ آر میں نے بھی کہا تھا کہ جو آر تھے وہ آر ایٹ ہو آر ایٹ ہوئی شروع شروع میں جو آر سلولی ہوئی ہے لیکن ہم آگے جا جا دیکھیں جو کمبرین پیرد آتا تو اس کو ہم کمبرین ایکس پیرین بھی کہتے ہیں کہ اکدم سے اتنی ڈیویسٹی ملنا شروع ہو گئی تھی تو فرسٹ آر گئنیزم ایوال دورین کمبرین پیرد تو ون دیر واس آر سلڈ انکریز ان نمبر ان دیویسٹی ان آر لیوی آر ایسے ہم کمبرین ایکس پیرین بھی کہتے تو دیر ایولیویشن ایس بھی ایور انکریز مور آر آر کو ایور اگر سینوزوی آر ایور آر آر سینوزوی آر 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 اس کے بعد ایوریوشن آر ایوریوشن کبھی بھی ایوریوی ہوتی چینجز ہوتی رہتی ہیں کبھی انسٹنکٹ ہو جاتے ہیں کبھی آر اس میں انہی کے انڈیجن کی سپیشیز آجاتی آجاتی ہے تو ایولیوشن کبھی اور اس کے علاوہ تیمپریچر کلائمٹس بہت افیکٹ کرتے ہیں تو ایولیوشن تو کبھی یونی فارم نہیں ہوتی لائف فارمز ہیوی وارف روم دا سیمپل تو کمپلیکس اور لائف ہمیشہ سیمپل تو کمپلیکس ایول ہوئی ہے ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی کمپلیکس سے سیمپلی سیٹی کی طرف آیا ہو تو انکریزنگ ڈیویسٹی اور جو یہ ساری ایولیوشن ہیں یا فوسیلز ہیں یہ ڈیویسٹی ہے یعنی کہ ڈیویسٹی فیڈ آپ کو اورگانیزمز دیتے ہیں ایک سیل سے ہم نے یعنی کہ اس وقت پتہ نہیں کتنی ہمارے پاس ٹونٹی فائیف لیکس پیشیز تو نون ہے اور اس کے علاوہ ملین اف بیلین سپیشیز یعنی کہ سائنس اتنا یعنی کہ خیال کرتی ہے کہ اتنی سپیشیز ہوں گی لیکن ہمیں صرف اس میں سے سپیشیزم ابھی تک مجان پائیں اس کے علاوہ ایک بار اگر ہو جاتا ہے تو تو وہ کبھی بھی ینگر سٹارٹا اور اولڈر سٹارٹا لائک سب سے نیچے والی آپ تیہ سمجھ لیں کہ بہت اولڈر ہے پھر اس سے اوپر والی اس سے ذرا نہیں ہے اس سے اوپر والی بالکل نہیں ہے اور جو بالکل سطح زمین سے جو پہلی نیچے والی لیئر ہوگی وہ ہمارے پاس ینگر سٹارٹا کھلاتی ہے اس کے آگے آپ ایگزیمبر بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتی ہے یہ اچھا اب ہم نے بیسید جنرل باتیں تو ہوگی اب ہم اس کی ڈیوین دیکھیں گے کہ ڈیوین اس کی کیس طرح اور ہم بہت بیسک لیول پر ڈیوین دیکھیں گے اس طرح ہم دیپتھ میں نہیں جائیں گے چونکہ آپ لوگ کو جو یہ ڈیوین ہے یہ آگے جو اپنے چپٹرز پر نے کنڈمز کے تو وہاں زیادہ تر کنڈم اینے ملے اور کنڈم پلانٹی میں کافی آپ کو یہ ہیلپ کریں گے وہاں سے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا اینیمل ہم نے کس پیریڈ میں دیکھا تھا یا کس پیریڈ میں کون سا اینیمل لائے کر رہے تو جو جیولوجیکل چارٹ ہے وہ ہمارے پاس فور پارٹس میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے بیسک لی اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایونز آتے ہیں پھر ہمارے پاس ایرا آتا ہے پھر ہمارے پاس پیریڈز آتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ایپاکس آتے ہیں تو ہم نے ایپاکس تک نہیں جانا ہم کم از کم ایونز پریں گے ایراز پریں گے اور پیریڈز تک جائیں گے چونکہ آپ کے بک میں بھی صرف ایرا اور پیریڈز دیئے ہوئے ہیں تو ایونز چونکہ ایونز بہت کم ہے ایونز تین ہے لیکن میں نے یہاں چار منچن کیے ہوئے ہیں کیونکہ ایونز تین اس سنسے ہیں کہ جب سے زندگی ملی ہے تو تب سے وہ تین ہیں لیکن جب ہم بات کریں ٹوٹل یونیورس سے ارت سے تو ہمارے پاس چار مل جاتے ہیں تو وہ اب ڈسکس ہم کرتے ہیں اس طرح کہ پہلا جو ہمارے پاس ایون ہے ایون یاد رکھنے ایون سب سے لارجس جیورجیکل ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں میلین اور بیلین یعنی کہ تھاؤزنڈ یئرز بھی ہم اس میں انکلیوڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چار لیول پہ آتے ہیں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ہیڈین ایون ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس اوریجن آف ارتھ ملتی ہمیں جو کہ فورٹی سکس میلین ایئرز او وہ منشن کیا ہے کہ ایج آف ارتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ہیڈین ایون ہے لائک بگ بینگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ساری چیزیں ایک تھی سارا میس ایک تھا پھر اتنا ہم ایکسپلائیوں نہیں ہے تو سارے چیزیں الگ الگ ہو گئی ہیں وہ چونکہ سارا گرم میٹر تھا اب آستہ آستہ جو پلینٹ دور چل جاتا گیا سورج سے اور جو تھنڈا ہوتا گیا وہاں زندگی اوریجنیٹ ہو گی تو اس میں ہمارے پاس یعنی کہ جو ہیڈین ایون ہے اس میں ہمارے پاس ارتھ ایوالویشن آتی ہے ارتھ کیسے اوریجنیٹ ہوئے یہ لیکن چونکہ جو جو کے ٹائم چارٹ میں منشن تین ہی کیا جاتے ہیں جس میں آرکین آتا ہے پروٹیروز ہوئی کرتا ہے اور ہمارے پاس لاسٹ فینیروز ہوئی کرتا ہے تو آرکین میں ہم دیکھتے ہیں آرکین ایویڈنس فور پروکیورٹیک لائف جتنی پروکیورٹس کی لائف تھی ہم کینڈم منیرہ کے اگر بات کریں تو وہ آرکین چونکہ ہم اگر ٹیکسونمی میں بات کریں تو ٹیکسونمی میں جو ہماری کلاسیفکیشن کی جو بیسیز ہے جو ایرارکی آف کلاسیفکیشن ہے وہ اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ڈومین آتی ہے پھر کینڈم آتا ہے پھر ہمارے پاس فائلہ ماتا ہے پھر ہمارے پاس کلاس آتی ہے تو کینڈم سے نہیں سٹارٹو کینڈم سے اوپر بھی ڈومین ہوتی ہے اور ڈومین ہمارے پاس صرف تین آتی ہیں اور وہ تین ڈومین ایک آرکیا ہے ایک یو بیکٹیریا ہے اور ایک ہمارے پاس یو کیریہ ہے تو آرکی اور یو بیکٹیریا آرکی اور یو بیکٹیریا جو ہے یہ تو ہمارے پاس کینڈم پروکیورٹا ڈلیٹ کرتے ہیں اور جو یوکریہ ہے وہ یوکریوٹس ملٹی سیلوڈر ڈلیٹ کرتے ہیں تو جو آرکین ایون ہے ہمارے پاس یہ ایویڈنس فور دا پور کریوٹک لائف لائک بیکٹیریا اینڈا بلو گرین الگی ہم کہہ سکتے ہیں اس بین فاؤنڈ لائف بیگن ٹو ایوول ڈیورن آرکین آرکین سے وہ کہتے ہیں جی لائف ایوول ہونا شروع ہو گئی تھی پھر پروٹیروزویک ایون آتا ہے سوری تو پروٹیروزویک ایون جو ہے نیر دا اینڈ آف دا پری کمبرین کیونکہ یہ نا پروٹیروزویک جب ہتم ہو جائے گا نا تو ہم بیسکلی کمبرین پیریٹ میں داخل ہو جائیں گے آپ بات کر سکتا ہے آپ کے بک میں بیسکلی پروٹیروزویک ایون یعنی کہ منشن کیا گیا لیکن وہ ایون ہے پروٹیروزویک اور پروٹیروزویک کے بعد جو سارا یہ پیلیوزویک اور میزوزویک اور سینوزویک ہے یہ ہمارے پاس فینیروزویک ایون میں لائے کرتے ہیں فینیروزویک ایون وہ ہے جس میں ہم اب موجودہ رہ رہے ہیں تو ٹائم بیٹوین دا ارتھ فارمیشن جو ہم نے ہیڈین دیکھا تھا یہ اور جو پیلیوزویک ایرا ہے پیلیوزویک ایرا سے مراد لائک جو ہمارا پاس یہ پہلا ایرا دیا ہوئے نا پیلیوزویک اس کے دوران کا جو ٹائم پیریٹ ہے اس کو ہم لائک پری کمبرین پیریٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو جو یہ سارا پروٹیروزویک ہے یہ ہمارے پاس پری کمبرین پیریٹ آتا ہے جس میں حتم ہو جاتا ہے پیلیوزویک سے پہلے پہلے ساری چیزیں فوسیل ایویڈنس آف ڈاورس اینڈ کمپلیکس ملٹی سلڈ اورگنیزم ہمارے پاس ملٹی سلڈ آرگنیزم آنا شروع ہو گئے تھے آپ دیکھیں گے جب ہم کمبرین پیریٹ بنیں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ملٹی سلڈالر ہی آئیں گے ہم نے سنگل سلڈالر نہیں دیکھے سنگل سلڈالر آرکین ایون میں ہمارے پاس مل چکے تھے چونکہ لائف تو سنگل سلڈالر سے ہی بول ہوئی ہوگی ہم پہلا کینڈم ہی کینڈم منارہ ڈسکس کرتے ہیں تو چونکہ لیکن یہاں اس نے جس کس نہیں کیا تھا بک میں تو موسٹ آف ڈا ایویڈنس آف ڈا فارم آف ڈا ٹریس فوسیل وہ کہتے ہیں جو پلانٹ کے فوسیل ہیں وہ ہمیں پہلے ملے ہیں اینیمل فوسیل کے نسبت لیکن اینیمل کے جب ایک ایمبرین ایکسپلوئین ہوئی ہے تو پھر ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیویسٹی میں ڈیویسٹی فائیڈ ہمارے پاس آرگانیزم ملتے گئے ہیں تو دیس نو کول کوئی آئل نہیں کوئی نیچرل گیس نہیں اندہ پری کمبرین ڈروک یا پری کمبرین آپ پیریٹ کہہ سکتے ہیں جو آپ روٹیروزویک ایون اور آرکین ایون ملا flowers پری کمبرین پیریٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو 삼 bom ہمارے پاس جو ایون ہیں وہ فنیروزویک ایون ہیں تو فنیروزویک ایون وہ ہے جس میں ہم موجودہ اس وقت رہ رہے ہیں اور فیون پھر جو فرانوزویک ایون ہے یہ تین ایرہ پر مجتمع ہے اور وہ تین ایرہ ہمارے پاس اس طرح سے ہاتے ہیں کہ پہلا پیلیوزویک کے جسے ہم اللی لائف بھی کہہ سکتے ہیں پھر میزازوئی کے جسے ہم میتر لائف بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر سینوز workplace جس سے ہم ریسا właści بھی کہہ سکتے ہیں تو اب ہم ان کو فردر انشاء اللہ ڈسکس کریں گے سنگل سنگل کہ پہلے ہم پہلی ایک ڈسکس کریں گے اس کے پیژٹ دسکس کریں گے پھر ہمیزازوئی کے پیڑٹ دسکس کریں گے اور پھر ہم سینوز کے پیریٹ ڈسکس کریں گے اب ہمارے پاس آگے جو پہلے ایرا کا پہلا پیریٹ ہے وہ گمبرین پیریٹ یعنی کہ اگر ہم اللی لائف سے ہم یعنی کہ اگر ریسنٹ لائف تک آنا چاہیں تو ہمارے پاس پہلا گمبرین پیریٹ آتا ہے تو گمبرین پیریٹ چکے ہم نے پہلی بات کر چکے یہاں سڈن ایکسپلوئین ہوئی ہے تو ہمارے پاس ریز آف آل میجر آنیمل کروز آگئے ہیں اس کے علاوہ جو بیگننگ آف تک آرگین پیریٹ ہے اس تا ٹائم آف تا فسٹ آرگینزم ویڈ شیلز ٹریلو بیٹس اب آگے جا کے فائلم آرثر پوڈا کنڈم این امیلیہ میں دیکھیں گے یہ تین لوگ والے جانور ہوتے ہیں جو کے پہلے اوزو ایک تاکیر ہے اس کے بعد یہ ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے اس کی پوری جو سپیشیس تھی و ایکسٹنکٹ ہو گئی تقریباً چھے سو جنیرہ پہ مجتمع تھی اس کے علاوہ جو کاربینین پیریٹ ہے مارکس تا ٹائم آف تا امرجنس آف آس نمبر آف فوسیلز آف ملٹی سیلولر آنیملز چونکہ اب آگے آپ دیکھیں گے تو ملٹی سیلولر ہوں گے بیشک سیمپل ہوں یا کمپلیکس ہوں لیکن ہوں گے ملٹی سیلولر یا آگے یونی سیلولر آپ کو نہیں ملیں گے اندیس پولیفریشن آف تا ایویڈنس فور کمپلیکس لیف جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکی ہیں سیگنڈ ہمارے پاس اورویشن پیریٹ آتا ہے جس میں فرسٹ لینڈ پلانٹس ہیں پریمیٹیف فنجائی ہے ڈاورسٹ میرائن لائف اس میں ہمارے پاس کورلز آ جاتی ہیں ملوسکس آپ کورلز فائلم کنڈمینی ملے گی فائلم اس میں آپ سپونجز میں بھی یہ دیکھیں گے اور ملوسکس ہیں یہ بھی فائلم ہے کنڈمینی ملے گا اکائنوڈرمز ہیں یہ بھی فائلم ملوسکس آپ کنڈمینی ملیا گا اسی طرح آتا ویشن ان جو کیمبرین پیریٹ ہیں ان کو ہم ایج آف ان وٹی بریٹس بھی کہتے ہیں ویٹ ٹرائلو بائٹس ابنڈن اس ایج میں میں ہم نے یعنی کہ پہلے سے جو اہرا ہوگا اس میں ٹرائلو بائٹس ابنڈنڈ ہی رہیں گے لیکن جیسے ہی یعنی کہ پہلے سے ختم ہو جائے گا ہمارے پاس ٹرائلو بائٹس بلکل ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ انہیں کہ جو دا لیٹر پارٹ آف آٹو اویشن ہے فیشیز بھی ابنڈنڈ ہوتی جا رہی ہیں اور امرج ہوتی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ تو لہٰذا یہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس اہرا یا کس پیریٹ میں کس ہمارے پاس کون سی ویریٹی آف انیملز ہمارے پاس پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ آپ کے لیول پر ہم نے یہ چیزیں یاد نہیں کریں صرف ہمیں ترتیب ایک تو پتا ہونے چاہیے کہ کون سے پیریٹ کے بعد کون سا پیریٹ ہے اور مین مین ایونٹ کسی بھی پیریٹ کا ایک مین پیریٹ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھرڈ ون ہمارے پاس سیلورین پیریٹ ہے اس میں فرس پائیڈرز ہیں سکورپینز ہیں سنٹی پیٹس ہیں علی انسیکٹس ہیں اب یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کی یہ دیکھنا کہ آستہ آستہ ہمارے پاس کس طرح انیملز کی ورائیٹی انکریز ہوتے جا رہی ہے سپیشیز ہمارے پاس امرجنس ہوتے جا رہی ہے اب یہ ابنڈنٹ پہ نہیں ہے لیکن ہمیں فوسیڈز ملتے جا رہے ہیں کہ سپائیڈرز بھی ہیں سکورپینز بھی ہیں سینٹی پیٹس میں اور سارے یہ کنڈم این امیلیہ سے بلونگ کرتے ہیں پھر ویسکولر پلانٹس ہیں جار فیشن لاج ریفز پیرز ہیں دہ سیلورین پیریٹ مارک دہ امرجنس ہم اگر سیلورین کو کرنا چاہے تو فس لینڈ پلانٹس سے بھی اس کو ہم یعنی اس کو ہم اس کی کریکٹر سٹیکس یا اٹریبیوٹ دے سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی مین اٹریبیوٹ ہے وہ فس لینڈ پلانٹس سے بھی کی جا سکتی ہے ابھی تک ہم پانی میں تھے اب ڈیوونین پیریٹ آگے ہم تھوڑا اوپر آتے جا رہے ہیں اب ہمارے پاس فسٹ ایمفیبینز بھی آگئی ہیں لینڈ پلانٹس میں ہیں مینی کورل ہیں بریکیو پورٹس ہیں اکانو ڈرمز ہیں جو ہیں یہ سارے فائلمز ہیں کینڈبینی ایمیلیا سے اس طرح دیوونین انسلونین پیریٹز ہر ایفرٹ ویڈر ایج آف فیشیز کیونکہ فسٹ ایمفیبینز توب آنا شروع ہوئے ہیں اور ان دیوونین پیریٹ فیشیز ور ڈومیننٹ پریمیٹیف شاکس ڈویرپت یعنی کہ ڈومیننٹ فیشیز لیکن اب آگے ہم دیکھیں گے کہ آگے ایمفیبینز بھی آتے جائیں گے اب آگے کاربونی فیرس پیریٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمفیبینز ابنٹنٹ ہے اس پیریٹ میں اور ساتھ اساتھ فسٹ ریپٹائیلز لیککک روچز اینڈ می فلائز اپیر ہو چکی ہیں اگانو ٹرمز برائیوزونز جومیننٹ ان اوشن یہ جو انہیں کے اوشن انہیں کے ایکوائٹک انیملز اینڈ ایکوائٹک پلانٹس بھی ہیں جو کہ اپیر ہوتے جا رہے ہیں اور فسٹ ایمفیبینز ابنڈنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ریپٹائیلز بھی جہاں پہ ہمیں ملتے جائیں کاربونی فیرس پیریٹ میں پہلے سے ہمارے پاس ہی لاسٹ پیریٹ ہے جیسے ہم پرمین پیریٹ بھی کہہ رہے ہیں یہاں سے ہمارا پہلے سے ایک ایرہ حتم ہو جائے گا یہاں تک میجر ایکسٹنکشن بھی ہو گئی ہیں نائٹی فائیف پرسن برائین سپیشیز بھی ایکسٹنکٹ ہیں فیفٹی پرسن انیمل فیملیز بھی ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں جیمناس پرمز ہیں ایمفیبینز ڈومینٹ ہیں اس کے بعد جو جو پرمینین ہے نا یہ والا یہ دو پیریٹ سے بیسکلی ملکے بنتا ہے ایک ہمارے پاس پینسیلوینین بنتا ہے اور ایک میسی سیپینز پیریٹ ہیں ان کو ہم کولیکٹیویلی ایج آف ایمفیبینز بھی کہتے ہیں اور اینڈ پر جو پرمین پیریٹ ہے اس کے یعنی کے جو ڈومیننٹ ٹریلو بائٹس ہیں جو ہم نے بات کی تھی جو وہ ٹوٹلی ایکسٹنکٹ ہو چکے ان لوگ ویڈا مینی ایڈر مرین اینیمال سے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اینیمالز بھی کافی ایکسٹنکٹ ہو چکے تو یہاں پر پہلی اوزویک ہمارے پاس پیریٹ ایرا جو ہاتم ہو جاتا ہے جس میں ہم نے پرمین کارپنی فیرس ٹیونین جو سیلورین ہے اور رویشن ہے اور کیمپریان پیریٹ ہم نے ڈسکس کی ہے اب ہم میزوزویک ایرا میں ہیں اس کے ابھی ہمارے پاس پہلا جو پیریٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹریسک پیریٹ ہے اوریجن آف میمالز اب ہمارے پاس میمالز آتے گئے لیکن ہم نے پہلے فیشیز دیکھی ہیں پھر ہم نے ایمفیبینز دیکھی ہیں دینم رپٹائرز پہ بھی آئے ہیں اب ہم میمالز اور برڈز سے بھی آئیں گے ہم تو یہاں سے اوریجن آف میمالز شروع ہے ڈینسورس ہیں فسٹو میمالز ہیں اور ڈینسورس بکو بکیم در ڈومینٹ سپیشیز ان در ڈریسک پیریٹ یہاں پہ چونکہ یہ بھی جو پورا میزوزویک ہے یہاں پہ جو ڈینسورس ہیں وہ ہمارے پاس ڈومینٹ رہیں گے لیکن اس کے ہتم ہوتے ساتھ ہی ڈینسورس کی سپیشیز کے بہت ساری سپیشیز بھی ایکسٹنگٹ ہو جائیں گی سیکنڈ ہمارے ہمارے پاس جوریسک پیریٹ ہے ڈینسورس اور ڈینسورس ڈومینٹ ڈی لینڈ اور برڈز فسٹ اپیر اب ہمارے پاس برڈز بھی آگئی ہیں فیشیز ایمفیبیونز رپٹائیز برڈز اور میمالز ہوت کی ہمارے پاس اب یہ سیکنس چل رہا ہے تو برڈز بھی اپیرڈ ہیں ڈینسورس اور ڈینسورس جو ہیں ہمارے پاس لینڈ پلانٹ جو ہیں یہ ڈومینٹ ایٹ لینڈ لاسٹ پیریٹ ہمارے پاس میزوزویک ایڈا کا جو کارٹیشیس پیریٹ ہے اس میں ہمارے پاس مارسوپیلس ہیں آنٹس ہیں بیز ہیں مارسوپیلس ہمارے پاس میمالز سے بلونگ کرتے ہیں اور پاؤچ پیرنگ انیمالز ہیں اور بٹر فلائز ہیں فسٹ فلاورنگ پلانٹس اپیرز ہمارے پاس لائک انجیو سپمز بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ جو پیریٹ ہے اس کی مین چیزی ہے کہ میس ایکسٹینشن دو موسٹ لارج انیمالز یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈینوسورس بھی ایکسٹینکٹ ہو گئے ہیں اور کافی پلانٹس بھی ایکسٹینکشن ہیں دکریٹیشیس جوریسک اور جوریسک پیریرز ہیں انہیں ہم ایج آف ریپٹائیلز کہتے ہیں ریسنلی ہم نے ایج آف ایمفیبیانز بھی دیکھا تھا اور پھر ایک ایج آف ہم نے فیشیز بھی دیکھا تھا بالکریٹیشیسا نے ایکسٹینکشن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیویسٹٹ ہیں چیزیں کافی زیادہ آ رہی ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس سینوزویک عیرا آ جاتا ہے سینوزویک عیرا میں ہمارے پاس 2 پیریڈ ہیں ایک ترشری کے لیے اور کوئٹ کہتر معرو bodی کے لیے ہمارے پاستر معروض ہے کافی عنہ تو investigación تو دیکھٹ اور ترشری پیریڈ نہ ذodu کہتے ہیں اس کاملیکٹیوی تشری کہتے ہیں پہلیو جین اور ایک نیو جین ہے اگر ہم پہلیو جین کی بات کریں تو پہلیو جین جو ہے یہ اللہ پارٹ آف تشری پیرید ہے ریپرزنٹس دہ ٹائم پیرید آفٹر دہ میجر ایکسٹینشن جو کہ ہمارے پاس میزوزویک پیرید میں ہوئی ہے دیت وائپڈ آؤٹ دہ ڈین آسورز انڈ آباٹ آف آف تھا نون سپیشیز ورڈ 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 اگر ہم ٹوٹل سینوں سے کہہ رہا کہ بات کرنا تو یہ وہ پیریڈ ہے جہاں پہ اب ہیومنز یعنی کے دول ہو گئے ہیں لیکن اب ہیومنز سائنس تو یہ کہتی کہ پہلے ہومو ہبائلس بھی تھے ہومو ریکٹس بھی تھے دین ہومو سیپینز آئے ہومو سیپینز وہ ہے جو تحزیب زیادہ انسان ہے تحزیب یافتہ انسان ہے تو پہلے ہومو بیلس تھے ہومو ریکٹس تھے جن کو کوئی تحزیب اور کوئی ان کے پاس یعنی کے سوچ نہیں تھی نہیں جو ان کا برین تھا وہ اتنا ڈویلپ نہیں تھا تو اس لئے وہ کہتے ہیں جی یہ وہ پیریڈ ہے جب انسان یعنی کے ڈویلپ ہوئے تو ہومنے ایڈی ایوالڈ اند پیئرز لاس قوار ٹینڈری پیئرز کی ہم بات کریں تو اس میں ہومن بینز ایمرز جورنگ دیس پیئرز مورڈن ہیومن اپیئرز ایڈریز آف سیویلائزیشن یعنی کے پہلے ہومو بیلس ہومو ریکٹس جو تھے وہ سیویلائز نہیں تھے اب آس داستہ انسان بھی سیویلائز ہوتا گیا جو کہ چھ ہزار سال پہلے کی کوئی ہمارے پاس جانے کے ملتی ہیں کہ انسان ایوالڈ یا سیویلائز ہوئے تو یہاں تک ایک بیسیک ہمارے پاس سٹکچر تھا کہ ہم نے پیئرز میں مین مین ایمرز ڈسکس کیا انہا کہ یہ یاد کرنے والی باتیں نہیں ہیں آپ کے سیویلائز میں انکلوڈ نہیں ہیں تو آپ اگر ایولیوشن میں جائیں تو آپ بات کرتے ہیں پینیٹولوجی میں جائیں یہاں مقصصیف یہ تھا کہ ہمیں مین مین چیزیں پتا چل جائیں تاکہ ہم کوریلیٹ کر سکے جب ہم کینڈمز کو ڈسکس کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کوریلیٹ کر سکیں لیکن اب ہم نے یہ ساری فوسیلز کی بات کیا آیا کہ اب ہمیں یہ پت کیسے چلتا ہے یا ہم فوسیلز سٹڈی کیسے کرتے ہیں تو وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فوسیلز کیسے سٹڈی کرتے ہیں اور یہ اتنی جاری جو ہم نے سکیل بنایا ہے آیا کہ یہ کس بیس پہ ہم نے بنا لیا ہے تو اب ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی فوسیل ملتا ہے تو ہم اس کی کیسے ہم ڈیٹنگ کر سکتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا یا کس کی ایج کتنی ہے کتنے سال پرانا ہے یہ کیا ہے تو یہاں پر ایک سامنے کا پکچر ہے جس میں ہمارے پ ہمارے پاس ایک پہلی ہے دوسری تیسری چوتھی تو جو ہمارے پاس جو پہلی ہے وہ سب سے زیادہ ینگر ہے اس کے بعد اولڈر دین اولڈر ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم نے ان کی ایجیز کا یعنی کہ جو ہے معاونہ معاینہ کرنا ہے کہ ہم ایجیز اس کی کیسے کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو میتھرڈ آتی ہیں یہ ہمارے پاس اسے ہم آئیسو ٹوپنگ ڈیٹیٹ کرتے ہیں یا ہم اسے ریڈیو میٹری ڈیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے پ بس ایف سولیوٹ اینڈ ریلیٹیو ایجیز آتی ہیں لائک آپ ڈیائیگرام دیکھ سکتے ہو تو ہم ان کی ریلیٹیو ایج تو بتا سکتے ہیں کہ جو سب سے اوپر والی ہے وہ ینگر ہے جو اس سے نیچے والی ہے وہ اس سے تھوڑی سی پرانی ہوگی اور جو اس سے نیچے والی وہ اس سے اور پرانی ہوگی تو اس طرح یعنی کہ یہ ریلیٹیو ایج ہے لائک ہم کسی کی اگر دیکھ لیں اچھے یہ مجھے پہلے ملی ہے یہ اتنی ہے تو وہ ظاہری بات ہے جو بات والی وہ اس سے زیادہ پرانی ہوگی اسے ہم ریلیٹیو ایج کہہ سکتے ہیں لیکن بس ہمیں اس سے ایکچول یا ایبسولیوٹ ایجیز کا معلوم پتہ نہیں چاہ سکتا ہم ایبسولیوٹ ایج کسی بھی فوسل کی یا روکی اس سے معلوم نہیں کرتے تھے تو صرف ریلیٹیو ہے تو یعنی کہ جو ریلیٹیو ہے ہمارے پاس یعنی کہ ہمیں کسی بھی روکی یعنی کی قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں ایبسولیوٹ لائف ٹائم نہیں بتاتا تو اس مقت پھر ہم ایک انٹیرلی ج نیو اپروچ ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم ایسوٹوپک ڈیٹنگ کہتے ہیں یا ہم ریلیٹیو میٹری جو ہو سکتا ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ریلیٹیو میٹرک ڈیٹنگ کا میتھڈ ہے تو اس میں ہم بسکلی یعنی کہ ریلیو ایکٹیو ڈکے یوز کرتے ہیں یعنی کہ ایسوٹوپس یوز کرتے ہیں اب ایسوٹوپس کی جو مین ہم پٹیشن بھی لے سکتے ہیں یورینیم بھی اور کاربن بھی لیکن جو کومن اور موسٹ کومن یوز کرتے ہیں ہم اس کو یوز کر کے ہم کیسے یعنی کہ کسی بھی فوسل کی ہم ایج فائنڈ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے ایسوٹوپس کی ایسوٹوپس ہمیں پتا ہے جس کے پروٹون سیم ہوتے ہیں یورینیوٹرون ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب ایسے ہے کہ ہمیں پتا کیسے چلے یہ ایسوٹوپس منتقل کیسے ہو رہے ہیں اور پھر یعنی کہ کیا میتھڈ ہے ہاف لائف کا ہم کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ سامنے پکچر ہے جس میں ہم ایسوٹوپ جا جائے گا یعنی کہ جب وہ ایٹ کرے گا پلانٹس کو تو اینیمل میں چلا جائے گا اب جب تک تو اینیمل زندہ ہے تو کاربن تو اس کے اندر ہے اور ان کی جو ریشو ہے وہ ایکول اٹموسفیر اور اس کے اندر اب جب یہ مر جاتا ہے یہ اینیمل اگر یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ڈی کمپوز ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو جیسے اگر ارلیر ٹائم ہے لائک اب یہ بھی مرا ہے تو ابھی اس میں کاربن جو فورٹین ہے اس کی تداز زیادہ ہوگی چونکہ کاربن فورٹین ہے اس کی تداز زیادہ ہو جب یعنی کہ ریسنلی ہم ڈیٹ کی بات کریں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو لانگ ڈیٹ ہوتا جائے گا اور ہمارے پاس ریمینز بیل پوزیس مچ لیس تو کاربن فورٹین کی تداز ہمارے پاس کم ہوتی جائے گی تو اس بیس پہ ہم پھر ہاف لائف میتھرڈ یوز کرتے ہیں اب ہاف لائف میتھرڈ کیا چیز یوز کرتے ہیں اس کی اگزیمپل یہ دیکھتے ہیں اب ہم یہ اگزیمپل سے سمجھتے ہوں مجھ امید ہے سمجھ آ ہا جائے گی ہم نے ہاف لائف ہم نے کاربن کی لے لینے جو کہ آلموسٹ فائیوزن سیون اندر تھرٹی ایئرز ہوتی ہے یہ کاربن فورٹین کی ہاف لائف ہے یعنی کہ ہاف لائم جو ٹیکن فور ففٹی پرسنٹ آف دا آئیس آٹوٹو دکے کیونکہ کاربن فورٹین دکیئنگ ایلیمنٹ ہے اب ہم نے دیکھنے لائف اب دیکھیں لیئرز ہمارے پاس ایک تو تین چار پانچ ہمارے پاس لیئرز موجود ہیں ہم ینگر لیئر کا اگر مطالع کرتے ہیں ہم ہم نے ہمارے پاس جو اس میں ریشو کاربن کی ملی ہمیں وہ ففٹی پرسنٹ ملی ہے یعنی کہ اس نے ون ہاف لائف کمپیٹ کر لی ہے ہم ون ہاف لائف کو ملٹیپلائی کریں گے کاربن کی ہاف لائف کے ساتھ ہمیں اس کا یعنی کی لائف ویج مل سکتے ہیں یعنی کہ جو فرسٹ فوسیل تھا وہ فائف سیون تھرٹی ایئرز اولڈ ہے جب دوسری لیئرز ہم دیکھتے ہیں ہمیں فوسیل کو ملتے ہیں تو جب ہم اس کو یعنی کہ ہم اس کی ابزرویشن کرتے ہیں تو ہ ہمیں اس میں سے جو کاربن کی ریشو ملتے ہیں وہ ہمیں ٹونٹی فائف پرسنٹ ملتی ہے تو ٹونٹی فائف پرسنٹ is the half of 50% one half 50% is the half of 100% second half یعنی کہ دو ہاف لائف ہمیں اس نے یعنی کہ اس میں سے گزر چکی ہیں تو ہم ٹو ہاف کو یعنی کہ ٹو کو 570 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں and then ہمیں اس کی ایج کا پتہ چاہ جاتا ہے اسی طرح تیسری لیئر میں ہمیں ٹول پائنٹ فائف کا ہمیں یعنی کہ پرسنٹ ملتی ہے اتنی کاربن ملتی ہے تو ٹویل پائنٹ فائف پرسنٹ جو ہے یہ half ہے ٹونٹی فائف کا ون half ٹونٹی فائف فیفٹی کا half ہے سیکنڈ half اور ففٹی ہنڈر کا half ہے تھرڈ half تو ہمیں تین half life اس کی ملتی ہیں تو ہم تین کو جب 570 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں اس کا انصر مل جائے گا اسی طرح 6.25 half ہوتا ہے ٹویل پائنٹ فائف کا ٹویل پائنٹ فائف پچیس کا پچیس پچاس کا اور پچاس سو کا تو ہمیں چار half life ملتی ہیں وہ چار کو ہم جب 570 سے ملٹیپلائی کر جائے گی تو اسی طرح یہ ہم سون فائنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی یعنی کہ اس کا اور ایک گراف ہم پلوٹ کرتے ہیں گراف ڈرو کرتے ہیں تو اس کے مطابق پھر ہم دیکھ لیتے ہیں یا اگر لائک گراف تو ان کی بیس پہ ہم کر لیا لائک اسی طرح یورینی اور پوٹاشیوم کا بھی ہم کر سکتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو اگر بھیج میں آ جاتی ہے لائک سیونٹی پرسنٹ آ جاتی ہے کہ ہمیں سیونٹی پرسنٹ کاربن ملتے ہیں تو ہم ایک اپ اسی میٹ پرسنٹ پر تھری تھاؤزنڈ اپروکسیمٹلی کہہ دیں یا تھرٹی فائف ہنڈرڈ یئرز کہہ دیں تو اس طرح ہم یعنی کہ کسی بھی اینیمل کی ہاف لائف کاؤنٹ کرتے ہیں تو چونکہ یہی بک میں آپ کی ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ جو ہمارے پاس یعنی کہ ڈیٹ ایج روکس ہے بی کمپیرنگ دا ماؤنٹ آف سٹن ریڈی ایکٹیو ایسوٹوپس دیکھ اس کنٹین دا آلڈر سیڈیمن لیر ہے لیس سپیسیفک ریڈی ا تو لہٰذا اس میں جتنی مطلب کہ لیر آپ ڈیپر چلے جائیں گے تو اتنی لیس کاربن ظاہری باتیں ملے گی تو اس حساب سے پھر ہم جتنی ہاف لائف گزر چکی ہوگی اس کو ہاف لائف سے ملٹیپلی کر کے ہم اس کی ڈیٹنگ معلوم کر لیں گے تو یہ ایک یہ طریقہ ہے آپ کی فوسیلائزیشن کرنے کا فوسیل کو سٹری کیسے کرتے ہیں اس کی ڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں تو یہ پور ایک ٹاپک تھا ہمارا جس میں جو بک میں منشن تو اتنا نہیں ہے نہ اس میں سے کوئی کوئی اس میں سے جسٹ ایپ سی کیوز ہیں وہ بھی شازو نادر ہے اور شورٹ کوسٹن کے طور پر بھی بہت کام ہے لیکن انفرمیشن چونکہ ہم نے آگئی جا کے کنڈمز پڑھنے ہے تو ہمیں انفرمیشن ہونے چاہیے اور دوسرا ایولیوشن کے پانٹ ویوب سے کہ کون سی سپیشیز کس ٹائم میں آئی تھی کس ٹائم تک تھی کس ٹائم میں ڈومینٹ تھی کس ٹائم میں ریسی ہو گئی یا کس ٹائم میں ایکسٹینٹ ہو گئی تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے ہم میں انفرمیشن ہونی چاہیے تو آئی ہوپ کہ ٹاپک کلیر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ باقی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ